آج میں نے ایک نیوز سنی چینل کے مادہم سے ذریعے سے اور بڑا دکھ ہوا مجھے اس بات کا کہ جو ادھے پور میں جو ایک ٹیلر کو جن لوگوں نے اس کا قتل کیا ایک غریب آدمی دکان چلاتا تھا مجدوری کرتا تھا اس کا جو اس نے جن لوگوں نے اس کا قتل کیا اس اقیدہ کا قتل نہیں کیا بلکہ اس کی بچوں کا اس کی فیملی کا سب کو بہت نقصان پہنچایا ہم اس سے سخت خلاف ہیں سخت مجمت کرتے ہیں اسلام اسلام میں نبی پاک نے کہا کہ غریبوں کو مت ستاؤ ہمارے اسلام میں کہیں اس کی عزت نہیں ہے کہ کسی کی جان لی جائے کسی کی جان کو نقصان پہنچائے جائے بلکہ ہمارے اسلام میں نبی پاک نے پنٹنگ پاک نے وہ ہمیں پریٹی کر کے دکھایا سہیدہ نے کربلا میں ظلم کر کے کیا لوگوں نے اور انہوں نے صبر کر کے دکھایا سہیدہ نے کربلا میں کتنا ظلم کیا سبحان اللہ انہوں نے صبر کا ایک مقام بتایا اپنے امتیوں کے لیے اپنے نانا جان کے امتیوں بھی لہٰذا جس نے عجیب پر میں یہ کام کیا ہے جو قتل کیا ہے یہ اسلام اس کی کوئی عزت نہیں دیتا کوئی انسانی عزت نہیں تھی کوئی بھی اس کو عزت نہیں دیتا جن لوگوں نے کہا وہ دسمن ہے وہ دیس کے ہمارے غدار ہیں ہمارے سما کے غدار ہیں انسانی غدار ہیں ایسے غداروں کو سخت سخت سجا دی جائے جو ہمارے قانون کے اندر لاغو ہے جو ہمارے ہندوستان کے لوگ ہمارے ہندوستان کے قانون میں جو سمجھ دھان ہیں میں جو قانون میں لاغو ہے اس طرح سے سخت سخت لوگوں کو سجا دی جائے تاکہ لوگوں کے عبرت حاصل ہو اور کسی بھی مذہب کے ماننے والے کسی کو برا کہنے کوئی حق نہیں ہے اور کوئی بھی کرتا ہے یعنی کہ انہوں نے کیا ہے تو ان کے لیے جنہوں نے بھی کام کیا ہے پہلے دو تین سال سے ہم گرد سے چلے آ رہے ہیں کبھی دائے کے پیچھے کبھی کسی کے پیچھے کبھی سامان بیچنے والوں کو جو ترہ ترہ ہی ستائی آت پریشانی کیا رہی ہے ان کو بھی قانون کے دائر میں ایک سجا دی جائے کسی کے ساتھ اپنی یہ ہے ہمارے دیسھ کے قانون نے جو حکم دیا ہے ہمارے دیسھ چلانے والوں کو ہمارے پیدان منطری کو کو ہمارے گرہ منطری کو ہمارے رکشہ منطری کو ہمارے راج پتی کے جو قانون نہیں ہک دی ہے اور ہماری پولیس کو جو قانون birthdays دیا اس قانون کا مطابق جالبوں کے ساتھ کام کیا جائے انہیں چھوڑا نہ جائے شروع سے اگر یہ چلتا رہا ہے کبھی گائے کے پیچھے ہوا کبھی بیشنر بھی آ گیا کبھی کسی کے پیچھے ان میڈیا والوں کو بھی ان کو بھی ساتھ میں انہیں قانون کے ساتھ اگر ہے ان کو بتایا جائے کہ اس طرح کی حرکت نہ کریں گے یہ میری سب سے پورے بھارت سے میری گجاری سے پورے بھارت میں رہنے والوں سے میری گجارت سے چھوٹے بھلو سب سے یہ دیس ہمارا ہے ہم ہیں تو دیس ہے اگر ہم نہیں ہوں گے دیس کہاں سے ہوگا اگر ہم سب نہیں ہوں گے اس چمن میں اگر ہی پھول تاہ تاہ کی کھلتے ہو نہیں ہوں گے رنگ بھرنگے تو اس چمن کیسا اس چمن کو سمالو میرے بھائیو بہنو چھوٹے بڑے سب سے میری گجاری سے اس چمن کو بڑے حسن اخلاق سے سیچ لو سمر کے ساتھ سیچ لو جو دشمن ہے وہ جالی میں وہ کسی کا نہیں ہے نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا یہ اللہ کیسی مذہب سے نہ جوڑا جائے ان لوگوں کو کسی مذہب سے نہ جوڑا جائے جالیموں کو جالیم جالیم ہوتا ہے کسی مذہب کا نہیں ہے جالیم اس لیے میرے تمام ہندوستان بازیوں سے میرے تمام لوگوں سے گجاری سے پولیس سے گجاری سے نیتاوں سے گجاری سے پلٹی حوال گجاری سے عمام سے گجاری سے کہ بڑے سبر سے کام لے اور آپس میں بالکل تقرات نہ ہو بلکل احمد چین کے حساب سے کام لیں اپنے بازارے کھولیں اپنی محبت سے رہیں جو ہونا تھا وہ ہو گیا آگے کیلئے نہ ہو اس کا خیال رکھیں آگے کوئی بھی دوسروں ایسا نہ کریں ہم بھائی چارہ بڑا کے رکھیں ہم پڑوس میں رہتے ہیں ایک دوسرے کوئی چچا کہتا ہے کوئی چچی کہتا ہے کوئی چائی کہتا ہے کوئی مائی کہتا ہے ہم اس طرح جس طرح پہلے ہم نے زندگی گزاری اس طرح ہماری میری عمر لگ بچ ستر سال کے قریب ہے آسپاس ستر سال کے قریب ہم نے بچپن سے بڑا ایک تر دیکھا ہماری دیوالی ہوتی تھی ہم وہاں گھر جاتے تھے ہماری یہ ہیت کو وہ آتے تھے ہماری جتنے بھی سب لوگ آتے تھے ساتھ لوگ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تھے لیکن یہ کچھ سالوں سے بہت پریشانی آگئی ہے ہمارے دیس میں اللہ سے ہم دعا بھی کر رہنے اور سب سے ہم گجارش کرتے ہیں پورے دیس بادشیوں سے پورے ہندوستان کے چھوٹے بڑے لوگوں سے پولیس پرساسن سے ملیٹری والوں سے تمام عمام سے میں گجارش کرتا ہوں کہ آیاں آمن و چین بنا کے رکھیں سبر سے کام لیں کوئی تناجہ نہ ہو کوئی دنگا فساد نہ ہو کیونکہ دنگا فساد میں ہماری بدنامی ہے ہماری کمزوری ہے ہماری ہماری نورتان کے ہمارے بھارت کا نقصان ہے اگر ہمارے ہاں کوئی کہیں آگ جنی ہوگی کسی گاری کے ڈبے کو جلا جائے گا کوئی مکان توڑا جائے گا وہ ہمارا نقصان ہے ہمارے جیس سے نقصان ہے ہم سب کی کمائی سے بنی ہیں تینوں میں آگ لگائی گئی ڈبے جلائے گئے گھر توڑے گئے یہ نہیں چاہیے ہمیں اگر اتراج ہے کسی بات پر تو ہمیں صحیح طریقے سے جو ہمیں قانون نے ہمیں اجازت دی ہے ہمارے سمیدھان نے اجازت دی ہے اس کے رہ کے ہمیں یہ کام کرنے چاہیے توڑھوڑ نہیں گاری میں آگ جنی کر دی گاریوں میں آگ لگا دی ڈبوں میں آگ لگا دی رکھوں میں یہ بالکل یہ نقصان ہمارا ہے جب یہ ہی نقصان ہوگا تو آگے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا نقصان میں نقصان ہوگا تو ہماری کمزوری ہوگی ہم سب کو سمجھنا ہوگا جتنے بھی جیس بات ہی ہیں ہمارے بھائی بھین میں سب سے گزارش کرتا ہوں اس بات کو سمجھ لو کہ اگر نقصان کہیں ایک ٹیل کہ ہی جلتا ہے گاری کا بس کا تو وہ ہمارا نقصان ہے کسی اور کا نہیں ہے کہیں ہم کسی گاری میں کھڑے پنچر کر دیں وہ نقصان ہمارا ہے کسی اور کا نہیں ہے کیونکہ ہمارے یہاں جتنے بھی ٹرینے بنیے ریلے بنیے سڑکے بنیے ہم سب کے پیسے بنیے ہم سب ٹیکس دیتے ہیں ہم سب اپنی کمائے کریں گے چاہے وہ کسی روپ میں جیتے لکے دیتے ہیں میری کام میرا گجاری سے میرے بھائیوں سے بہنوں سے سب ہی سمجھ ماننے والوں سے جتنے حضرت آدم کی اولاد ہیں سب سے میری گجاری سے تنازہ بلکل نہ ہو اور بڑے سبر سے کام لیں اور جس نے کیا ہے اسے سجا دی جائے ہمارے اسلام کوئی ذاتی اور کوئی اسلام کو ماننے والے کوئی انسانیت کوئی من امن پسند لوگ کوئی بھی جالبوں کا ساتھ نہیں دے گا چاہے ہم کسی مذہب کا ماننے آل کوئی مذہب سے کوئی اقال یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ہیں یہ اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں یہ نبی کے پھلو پر نہیں ہیں جو اسلام کی باتیں کر رہے ہیں یہ بلکل نہیں بھی یہاں سخت سخت سجا دی جائے جو ہمارے قانون کے اندر آتا ہے ہمارے ہندوستان کے ہمارے انڈیا کا جس سویدھان میں قانون کے جو وہاں ہوں اس قانون کے مطابق سجد زیادہ اور پورے دیس میں امنچین قائم کیا جائے میں سب سے کہا ہوں پورے دیس میں امنچین قائم کیا جائے میری بات مال لو بار بات مال لو میں کسی رائق نہیں ہوں لیکن میں چاہتا ہمارا دیس خوصحال بنے میں چاہتا ہمارے دیس میں ہم انچیند رہے ہم یہاں کے ناگرک ہیں یہاں کے ہیں میں جو بھی ہوں اپنے بھارت کا ہوں انڈیا کا ہوں انڈیا کو نقصان پہنچانا اچھا نہیں ہے ہمارے ٹینے جلانا یہ اچھا نہیں ہے بسے جلانا یہ اچھا نہیں ہے توڑ پھول کرنا یہ اچھا نہیں ہے بہت ہی سخت بات ہے اگر کوئی بات ہے اگر ہمیں کوئی چیز پسند نہیں آئی تو اس طرح خاص دے جو ہمارے قانون میں ہمیں اجازت دیئے کہ کسی کو نقصان نہ پہ جائے آخر میری یہ بات ہے میں سب سے پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ سب میرا بھائی بہن ہم سب بھارتی ہیں ہم انیر ہیں ہم انتانی ہیں ہم سب کو مل کر رہنا ہوگا تمام صوفی صند پیر فقیر جو بھی ہیں کوئی بھی ہم سب مل کر رہیں اور ایک پر اٹھار پر رہے سب سے ہماری گزارش ہے اور بہت عجیب طریقے سے جو ہو رہا ہے اسے روکا جائے ہم کس یہ سوچو ہم کس نہ روکے اتنا دیکھئے ہم آگ پہ ہی جل رہی آگ میں آگ ڈال کے بھج نہیں سکتی جب تار آگ پہ پانی نہ ڈالا جائے تو اب جو آگ ہے اس پر پانی ڈال دو اور پانی کون جی ڈال دو پریم کی پانی ڈال دو محبل پانی ڈال دو ایسی پانی جیسے شاید نے کہا ہے ایسا کریں ہم اور آپ سب مل کر ایسا کریں جیسے شاید جوت سے جوت جلاتے چلیں پریم کی گنگا بہاتے چلیں جوت سے جوت جلاتے چلیں پریم کی گنگا بہاتے چلیں ملا سب سے گجارش ہے جوت سے جوت جلاتے چلیں پریم کی گنگا بہاتے چلیں یہ گجارش ہے میری سب لوگ مل کے سنت سادو جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی زشی مونیوں کے جتنے ستھ ہیں چیلے ہیں جتنے علماء دین ہیں پندیت ہیں محبت کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں محبت کا صبر کا پیغام پہنچائیں اور سب کو بتایا جائے کہ ہنسا جو ہے وہ خطرناک ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ایک دوسری بلائی نہیں ہونا چاہیے مجھے یقین ہیں کہ اس بات کو یہ بیڈیو کو لوگ دیکھیں گے اس بات کو سنیں گے اور کہیں میری غلطی ہے میری اسطلاح کی جائے باقی اور کسی کا دل دکھاؤ میری بات سے تمہیں معاف کر دیا جائے لیکن امن و چین بلکل ہر حال میں امن و چین رہنا چاہیے ہمارے بھارت کی چھبی بگھنی نہیں چاہیے بھارت کا نام روشن ہونا چاہیے ہم چاہتے یہ سب کی خیصل اللہ مسلح اللہ سیدنا مولانا مولانا حق لا الہ الا اللہ